اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگ خریت سے ہوں گے ابھی کلاس کی اپتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا جی آپ لوگوں کو پتا چلا کہ ہم نے دائیجیشن چپٹر میں ڈائیجیسٹو سسٹم کے بارے میں پڑھا اور ساتھ ساتھ ڈائیجیشن ان موت ڈائیجیشن ان اوسافیگس ڈائیجیشن ان سٹمک ڈائیجیشن ان ڈیوڈینم ڈائیجیشن ان جیجونم ڈائیجیشن ان ایلیم ڈائیجیشن ان سمال انٹس لارج انٹسٹائن یہ بیٹا ہم پڑھ چکے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پتا چلا اور آپ پڑھ چکے کہ جیجونم کے لاس پارٹ میں اور پورے ایلیم میں ایبزارپن ہو جاتی ہیں اچھلے ٹاپک میں آپ لوگوں کو پڑھایا ہے کہ انٹیسٹینل لومن سے یا کیویٹی سے جب ڈائیجیشنٹ فود مٹیریل بیلڈنگ بلوکس واتر اور ویٹامینز مینرل سالٹ یہ جب بلڈ میں اور لیمف کے پیلریز میں جاتی ہے مومنٹ کرتی ہے تو اس کو ہم ایبزارپشن کہتے ہیں تو بیٹا آپ لوگ ایبزارپشن جیجونم کے لاس پارٹ میں اور پورے ایلیم میں پڑھ چکے اور ساتھ ساتھ پیر آپ لوگ لارج انٹسٹائن میں ری ایبزارپشن پڑھ چکے چونکہ ایبزارپشن پروسس جیجونم کے لاس پارٹ میں اور ایلیم میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہی کام جب لارج انٹسٹائن میں پیر سے ہوتا ہے کچھ چیزوں کی پیر سے ایبزارپشن ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ ری ایبزارپشن استعمال ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ یاد رکھیں کبھی کبھار وائیوہ میں بھی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ایبزارپشن اور ری ایبزارپشن میں ڈیفرنس بتائیں اچھا بیٹا جو بلڈ بلڈ کے پیلریز میں موجود ہے انٹسٹائن میں جسے کے پیلری بیڈ کہتے ہیں یا کے پیلریز کہتے ہیں اور لیمفیٹک کے پیلریز میں لیمف موجود ہے اس میں ڈائیجیسٹڈ فوڈ مٹیریلز کی ایبزارپشن ہوئی اب بیٹا یہ سارا بلڈ انٹسٹائن سے سپلین سے اور سٹمک سے پنکریاز سے یہ کلیکٹ کیا جاتا ہے پورٹل وین میں یہ تو چونکہ ڈیو اکسیجنیٹیڈ بلڈ ہوتا ہے لیکن نیوٹریئنٹ سریج ہوتا ہے تو یہ بیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے انٹو اپورٹل وین جسے ہیپیٹک پورٹل وین کہتے ہیں پھر یہ بیٹا بلڈ لیور لے آتا ہے تو اس کے بعد پھر لیور کا کام شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے لیور رول انڈائیجیشن جس طرح بیٹا آپ لوگوں کو پتہ چلا ہم نے ڈیوڈینم میں ڈیائیجیشن کے لیے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو گوڈبر میں نے پڑھا ہاتا رول آف بائل یعنی گ Chill Blader سے بائل آتا ہے اور ساتھ ساتھ رول آف پنکریاز ایکزکراینر پارٹ اگر آپ لوگ کو ڈیائگرام بھی یاد ہو پڑھایا تھا کہ ڈیوڈینم میں ڈائیجیشن کو سمجھنے کے لئے ہم role of bile بھی سمجھیں گے اور role of pancreatic juice بھی سمجھیں گے اور pancreatic juice بھی آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ pancreas کا exocrine part secret کرتا ہے تو بیٹا اس ٹاپک میں ہم انشاءاللہ liver role کے ساتھ ساتھ pancreas کے endocrine part کا role بھی پڑھیں گے تو یہ association آپ لوگ سیکھ لیں کہ dutinum میں digestion کے لئے exocrine part of pancreas اور bile کا رول ہم پڑھتے ہیں اور liver role میں ہم endocrine part of pancreas اور ساتھ ساتھ nutrients rich blood یعنی وہ blood جس میں building blocks اور digestive food material زیادہ ہے یہ جب portal vein کے ذریعے liver آتا ہے اب liver اس کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے اور کیسے یہ کام کرتا ہے تو یہ ہمارا ٹاپک ہے پیٹا پہلے بھی پڑھایا تھا کہ liver اور pancreas یہ digestive system کے accessory parts ہیں تو اس کا بڑا زبردست رول ہے اور major role ہے بتاتا چلو میٹھا کہ جن لوگوں کا liver functional ہوتا ہے اور healthy ہوتا ہے ان کی body بھی healthy ہوتی ہے تو یہ ایک simple test ہے body health کی ہے کہ اگر liver healthy ہے تو body بھی healthy ہوتی ہے liver disease ہے تو پوری body disease ہوگی آپ لوگوں کو ابھی physiological پتہ چل جائے گا بیٹھا جس طرح آپ لوگوں کو پیٹھلے ٹاپک میں پتہ چلاتا کہ liver bile production کرتا ہے تو اس وجہ سے پہلے آپ لوگ کو پڑھا چکا ہوں کہ وہ cell یا group of cells جو کسی بھی chemical کو یا کسی بھی enzyme کو یا کسی بھی hormone کو produce اور synthesize کرتا ہے اس کو ہم gland کہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم liver کو بھی gland consider کرتے ہیں یہ بیٹھا body کا largest gland ہے اور human body میں اس کی تقریباً weight 1.4 kg plus minus پہلے بھی بتا ہے کہ medical میں کوئی بھی numerical value آخری لفظ نہیں ہے یہ بیٹھا depend کرتا ہے individual پر تو average weight ہے 1.4 kg it might be 1.5 1.6 1.2 1.3 اس کے ساتھ ساتھ یہ بیٹھا ہمارے diaphragm کے نیچے پڑھا ہوتا ہے آپ لوگوں کو diagram میں clearly دیکھا ہے کہ یہ upper quadrant upper right quadrant میں پڑھا ہوا ہے quadrant جب body کو ہم four parts میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو two parts upper ہے اور two parts lower ہے آپ لوگ diagram میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ beta upper part میں پڑھا ہوا ہے اس کا ایک لوگ بلکل stomach کے اوپر ہے اس وجہ سے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب میں آپ کو stomach پڑھا رہا تو تو بتا جاتا کہ اس وجہ سے ہم ultrasound بھی نہیں کر سکتے کہ liver lobe lobe کیس کے اوپر پڑھا ہوا ہے جس طرح میں نے آپ لوگ کو بتا بتایا کہ ہم liver function کے ساتھ ساتھ endocrine part of pancreas بھی discuss کریں گے بیٹھا pancreas آپ لوگوں کو پڑھا چکے ہوں exocrine part اس میں major two parts ہیں endocrine part اور exocrine part exocrine کا بتایا تھا کہ وہ glands جو اپنے secretions کو depth میں ڈالتے ہیں ان کو exocrine کہتے ہیں اور وہ glands جو اپنے secretions کو directly blood میں ڈالتے ہیں ان کو endocrine کہتے ہیں بیٹھا endocrine part کو islets of lingeran کہتے ہیں یا easlets of lingeran کہتے ہیں lingeran ایک german physiologist پہ انہوں نے اس کو discover کیا تھا اس وجہ سے اس کو islets of lingerans کہتے ہیں بیٹھا ہماری کتاب نے لکھا ہے kp course میں کہ پورے pancreas میں one million islets ہے تو میں آپ لوگوں کو ڈائیاغرام میں single islets دکھا رہا ہوں ایسے one million islets human pancreas میں پڑے ہوتے ہیں islets actually یہاں پر enotomy میں islets کا ہم مطلب لیتے ہیں یا structure میں ہم اس کا مطلب لیتے ہیں group of cells یا cluster of cells تو بیٹھا آپ لوگوں کو ڈائیاغرام میں اور سلائٹ پر clear لی دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں four types of cells ہیں اس cluster میں four types of different cells ہیں اور بڑے clear ہے alpha cells ہے beta cells ہے delta cells ہے اور f cells ہے تو لیور کے فنکشنز میں اس کا کیا رول ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ہم discuss کرتے ہیں بیٹھا اب جس طرح میں نے بتایا کہ لیور کا لیور فنکشنیلیٹی یا لیور فنکشن کو ہم directly correlate کرتے ہیں with the body functions اور body health اگر لیور ہیلڈی ہے تو باڈی بھی ہیلڈی ہوگی بیٹھا لیور بہت major functions physiologically بڑے major اور biochemically بڑے major functions perform کرتا ہے لیکھ آپ لوگ دیکھتے ہیں metabolic activities کو perform کرتا ہے جس میں synthesis بھی ہے ویگراؤنڈ بھی ہے اور ساتھ ساتھ storage functions بھی ہیں اس کے ساتھ excretion role بھی play کرتا ہے بیٹھا جی ساتھ ساتھ vascular role بھی play کرتا ہے blood کو store کرتا ہے اور major role اس کا immunity میں بھی ہے بیٹھا ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ جب blood liver receive کرتا ہے hepatic portal vein کی شکل میں تو اس میں ظاہر ہے glucose galactose fructose fatty acids glycerol amino acids nucleotides minerals vitamins salts water یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں comparatively تو بیٹھا اگر ہم ایک ایک کر کے discuss کر لیں جو بیٹھا amino acids ہیں یا amino acids ہیں اگر یہ body کی ضروریات سے زیادہ ہو تو پید liver اس کے ساتھ biochemically reaction کر کے اس کا amino group ہٹ آتا ہے جو extra amino acids ہوتے ہیں تو اس کیا amino group liver کے جو cells ہیں hepatocytes بیٹھا liver کے functional cells کو hepatocytes کہتے ہیں اور hepata greek میں liver کو کہتے ہیں یعنی liver cells liver میں functionally two types of cells ہیں 90% hepatocytes 10% Wakati 10% 10% فنجائز war ę مطلب ہے ہٹانا ریموو کرنا امائن کا مطلب ہے امائن گروپ اور شن پروسسس کو کہتے ہیں یعنی یہ باڈی جو امائنو ایسیڈ کی باڈی ہے امائنو ایسیڈ اس کا امائن گروپ ہٹاتا ہے اس کو دی امائنیشن کہتے ہیں پھر یہی لیور بیٹا اس کو امونیا میں کنورٹ کرتا ہے اسے امونو فکیشن کہتے ہیں یا امونیا پروڈکشن کہتے ہیں چونکہ امونیا ہائیلی ٹاکسک ہے پہلے بھی میں آپ لوگ کو بتا چکے ہوں کہ جو چیز پی ایچ کو چینج کرتا ہے اسے ہم ٹاکسک یا پویزنس کہتے ہیں تو چونکہ اس پوئنٹ اپی اسے امونیا ٹاکسک ہے لہٰذا ہپیٹو سائٹس میں ایک پروسس اور ہوتا ہے جسے ہم یوریا سائیکل کہتے ہیں تو یہ بیٹا امونیا کو یوریا سائیکل کے ذریعے یوریا میں کنورٹ کرتا ہے پھر بیٹا یہ یوریا بلڈ میں ایڈ ہوتا ہے چونکہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بلڈ میں لیور میں بلڈ سٹور بھی ہوتا ہے سرکولیشن میں جتنا بلڈ ہوتا ہے تقریباً اس کا ہاف لیٹر لیور میں ہوتا ہے تو بیٹا اس وجہ سے یہ یوریا لیور بلڈ کو دیتا ہے بلڈ اسے سرکولیٹ کرتا ہے اور فائنلی پہنچ جاتا ہے کیڈنی تو انشاءاللہ نیکس چیئر میں پھر آپ لوگ بقائدہ کیڈنی کا فنکشن بھی سیکنڈ چپٹر میں پڑیں گے اور ساتھ ساتھ کہ کیسے یہ بھی پڑیں گے کہ کیسے ہماری باڈی یورین پروڈیوز کرتا ہے اور اس میں یوریا باڈی سے ہٹ جاتا ہے اور باڈی ہٹاتا ہے تو اس طریقے سے یہ پروٹین میٹابولیزم کرتا ہے امائنو ایسیڈ کو اس طریقے سے پروسس کرنا یا اس کو باڈی کے ضروریات کے مطابق بنانا اور ساتھ ساتھ بیٹا جو امائنو ایسیڈ باڈی کی ضروریات کے مطابق ہیں تو لیور مختلف قسم کے پروٹین بناتا ہے بلڈ کلاٹین کے لیے بھی انسائن بناتا ہے اور بھی جو چونکہ سیل ہے اور میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سنگل سیل بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اور اس میں تائم تاؤزنڈ آف پروسیسز بھی کیمیکل ایکٹیوٹیز ریاکشنز یہ جاری رہتے ہیں